اسلام علیکم ملینہ رو گریبو آج ایڈیس کی کلاس نمبر اٹھارہ ہیں اور آج ہم کلر کریکشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور کلر کریکشن کیا ہوتا ہے کہ جب فوٹوگرافر ویڈیو گرافر جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ جلدی میں کام کر دیتے ہیں اور پراپر وائٹ بیلنس نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی ایک ٹون زیادہ آ جاتی ہے یعنی یلو ٹون آ جاتی ہے یا کوئی اور کے ٹون آ جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ جو ٹون ہوتی ہے یہ بیک گرون جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے پر پی بی اثر کرتی ہے کہ وہاں پہ وہ پراپر وائٹ بیلنس نہیں کر سکتے اور بعض دفعہ ایسی جگہ پہ بھی ہوتا ہے ایسے بھی سیچویشن آ جاتی ہیں جہاں پہ وہ ڈسکو لائٹیں لگی ہوتی ہیں جس میں وہ رنگ برنگی تیزی کے ساتھ لائٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے تو وہاں پر تو وائٹ بیلنس کرنا نم مقی نہیں ہے کیونکہ وہ وائٹ بیلنس ہوتا ہے وہ یا تو انڈور ہوتا ہے یا آوٹ ڈور ہوتا ہے آہ کلون میٹر کو بھی ساپ دیکھا جائے تو ایک وہ کلون لائٹس کے اوبر بھی ہوتا ہے کہ وہ کلون میٹر بھی اب کیمرو میں آ چکی ہیں یعنی وائٹ بیلنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا تو انڈور یا آوٹ ڈور انڈور کا مطلب ہوتا ہے جو کہ مسنوعی روشنی ہوتی ہے اور آوٹ ڈور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اور جب وہ کلون ہوتا ہے جو ت تقریباً بتیسو کیلون کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ آؤٹ ڈور کا ہوتی ہے لائٹ اور اب ایسے اس کو میں کم یا زیادہ بھی کارز کیا جا سکتا ہے جو ہر جدید ٹکنولوجی آگیا تو اس میں کم یا زیادہ کیا جا سکتا اور پھر اور بھی کلاوڈی ویزر کا بھی وائیڈ بیلنس میرے حیال میں اب آ چکا ہے جو میررلیس کامیرے اور بھی کافی سارے اس میں آپشن آ چکی ہیں پہلو پتہ اب جو تاکہ وائیڈ بیلنس اگر بعض دفعہ پراپر کنٹرول نہ ہو تو پھر اس میں کلر کی تھوڑی سی ٹون آ جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے بھی کلر کی وجہ سے وائیڈ بیلنس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس بھی ہم سیٹنگ ہم کرتے ہیں جی اس میں ایڈیٹنگ کے دوران تو میرے پاس ابھی یہ صرف فیلال دو کلیپ سی پڑے ہوئے ہیں ایک میں دیکھ ہمیں 노ورت میں تھوڑی سی میجنٹا ٹون زیادہ ہیں اور ایک میں سوری یالو ٹون زیادہ ہیں اور میں ، نے اور بھی فورٹیج اگرہ رکھا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو کلر کافی زیادہ یعنی بلکل مناسب کلر بالچ lys مل رہے ہیں لیکن صرف ایک والٹ جفتی ہے اس میں یلو ٹون گزای ہے اس میں یلو ٹون آگا ہوتا ہے اس کلیپ میں دیکھیں تو اس میں میجنٹا ٹون نام تھوڑی ہے کہ شبز کنٹ plugged پنک کلر ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ریفلیکٹ ہو کے آ جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایک آؤڈور کا فوٹیج ہے تو یہاں پر ہم کلر کریکشن نہیں کر سکتے یہ جنہی جب اس نے ریکارڈ کیا ہے اس کیمرہ مین نے یا مووی کیمرہ اس میں اس کو تھا کیمرہ مین نہیں ریکارڈ کیا ہے تو جب وہ کیمرہ مین نے ریکارڈ کیا تو اس نے لاگ فوٹیج ریکارڈ کیا ہے اب لاگ فوٹیج میں ہوتا ہے ایک ایس لاگ ہوتا ہے اور ایک وی لاغ فوٹو جو ہوتا ہے وی لاغ وہ نہیں ایک وی لاغ ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو آپ راہ مٹیریل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کلر خاص آپ کو نظر نہیں آرہا بہت فیکے سے کلر نظر آرہے ہیں اب اس کو ہم سیچوریشن بڑھائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ایک ہوتی ہے کلر کریکشن ایک ہوتی ہے کلر گریڈنگ تو یہاں پر ہمیشہ جب بھی آپ کو کلر تھوڑے خراب ہوں تو اس کی کی جاتی ہے کلر کریکشن وہ جب اس ٹائپ کا فوٹیج ہے تو وہاں پہ کی جاتی ہے کلر گریڈنگ یعنی کلر کو بڑھائی جاتا ہے تو پہلے ابھی ہم فیلال کلر کریکشن کر دیں تو پھر اگر ٹائم ہوا تو اسی کلاس میں ہم کلر گریڈنگ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جب اپنے ویڈیو فیلٹر میں اور ویڈیو فیلٹر میں آنے کے بعد آپ کو نیہا پر نظر آئے گا کلر کریکشن کلر کریکشن کو اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ آپشنز آتے ہیں یہ کرپس کا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ڈارک اینڈ برائیٹ یہ کلر ویڈ یہ کلر بیلنگس سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ تھری وی کلر کریکشن اس کے ذریعے آپ کلر کریکشن کریں اچھا یہ آگے جی تھری وی کلر کریکشن یہ نیچے آ چکا ہے جی یہ یہاں پر تھری وی کلر کریکشن آ چکا ہے تو آج کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ادھر آپ دیکھیں تو آپ مہارے پاس اب یہ والے آپشن آ گئے ہیں ایک ہے جی بلیک بیلنس یہ ہے گری بیلنس اور یہ ہے وائٹ بیلنس اچھا گری بیلنس جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو کلر ہوتا ہے وہ دو ہے یعنی اگر کلر کو سارے کلر مکس کر دیئے جائیں آر جی بی میں تو وہ ہوتا ہے وائٹ اور اگر سارے کلر مائنس کر دیئے جائیں تو وہ پورا پیور ایک بلیک کلر بان جاتا ہے گری کلر جو ہوتا ہے یہ میڈ ٹون بھی کلاتی یعنی یہ بلکل ایک میڈ ٹون اس کو کہہ کھا جاتا ہے تو جب وہ ہر میں وائٹ بیلنس کے متعلق بھی بتا دوں گا وائٹ بیلنس کیا جاتا ہے وائٹ رنگ کے اوپر آکے کیونکہ وائٹ کے اندر آر جی بی میں جب سارے کلر ایک اٹھے کیے جائیں یعنی دو سو پچپن کلر ہوتے ہیں دو سو پچپن کلر جب ریٹ کے بھی ہوں گرین کے بھی اور بلو کے بھی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے پورا وائٹ اور اگر سارے کلر یعنی تھوڑے ہرکے کرتے کرتے اس کو مائنس کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے جی بلکل بلیک تو ہمارا ڈا فوٹو شاپ سیون پائنٹ زیرو یہ اوپن ہو چکا ہے اور میں نے اپنی فوٹو شاپ کی کلاس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ میں ابھی تک فوٹو شاپ سیون ہی یوز کرتا ہوں اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ آپ کو دیکھیں یہ کلر ہے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں کنٹرول بیک سپیس سے یہ بیک گرونٹ اچھا یہ وائٹ کلر ہے اگر ہم اس پہ ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں کلر پکر لکھا آ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ریڈ یعنی یہ آر جی بی یا جی ریڈ دو سو پچپن ہے گرین بھی دو سو پچپن ہے اور بلو بھی دو سو پچپن ہے یعنی اب یہاں پہ میں اس کو ٹو فیفٹی سکس دو سو شپن کروں تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ یہ والا یہاں پہ میسیج بھی آیا گیا کہ یہ زیرو سے دو سو پچپن تاکی کام کرتے ہیں اب میس میں سے اگر میں ہتم کرتا ہوں جی اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں گیا ہے اب میں اس کو اگر منس کرتا ہوں تو یہ ریڈ کلر بن گیا ہے یعنی ابھی ہمارے پاس ریڈ مکمل ہے جبکہ یہ والا جو کلر ہے یہ زیرو ہے بلو بھی زیرو ہے اس کو میں اگر زیرو کرتا ہوں تو یہ سارے کے سارا بلیک بن چکا ہے اس کو میں اگر اوکے کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بیک گرونڈ کلر میں یہ بلیک ہو چکا ہے اب میں اس کو اگر دو سو پچپن کرتا ہوں صرف گرین کو تو یہ گرین آگئے اس کو موقع کر کے کنٹرول بیک سپیس کرتا ہوں تو یہ گرین آ چکا ہے لیکن میں اگر بلو کو دو سو پچپن کروں تو یہ سیان کلر آ چکا ہے لیکن میں اس کو زیرو کرتا ہوں تو یہ صرف بلو کلر ہم نے دو سو پچپن کیا میں اس کو کنٹرول بیک سپیس کرتا ہوں تو یہ ہو چکا ہے جی بلکل بلو اور میں اس دبعہ پھر اس کو میں نے اگر میں نے تینوں کلر مائنس کر دئیے اور اب یہاں پہ یہ بیک گرونڈ کلر میں بلیک آ چکا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہو چکا ہے بلیک اور بگ کلر کیا کیا ریجو ہے تو یہ ریڈ بھی گرین ہے ریڈ گرین اور بلو یہ تینوں زیرو زیرو ہے تو میں اس کو دوسر پچپن کرتا ہوں ریڈ ہو گیا پھر اس کو دوسر پچپن کرتا ہوں تو یہ یالو ہو گیا اور اس کو تو یہ ہو گیا پورا وائٹ اور باقی اس طرح اگر آپ تھوڑے بہت ان کو کم کریں تو یہ دیکھیں ان کی مقدار آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے لیکن جیسے اس کو بالکل ہم بلیک پر لے جاتے ہیں تو یہ تینوں زیرو زیرو ہو گئے یعنی بالکل کلر مائنس ہو گئے اور وائٹ کے اوپر ہم اس کی مدد سے لے کے جاتے ہیں تو یہ سارے دو سو پچپن ہو چکے ہیں اور آپ کنٹرول بیک سپیس کیا تو یہ ہو گیا ہے دو سو پچپن تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمروں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ وائٹ بیلنس یعنی جب وائٹ بیلنس جب کیمرہ فوٹوگرافی کا ہو یا ویڈیو گرافی کا تو جب وائٹ چیز کے اوپر یہ وائٹ بیلنس ہوگا تو پھر سارے کے سارے کلر بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں جی اس میں جو یلو ٹون ہے اس کو پہلے میں نے ایک ڈیفالٹ پہ کلک کر دوں کہ یہاں پہ کلک ہوگی تھی میں اس کو ڈیفالٹ کر دیتا ہوں اچھا اس میں تھوڑا سی یلو ٹونز آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی ہے یلو ٹون تو اس کو جو ہے یہ والا میں نے تھوڑا سا ادھر نیچے ڈریک کرنا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے ڈریک کرتا ہوں بلو کی طرف تو یہ کلر کافی اچھے ہونا شروع ہو گیا یعنی وہ بیلنس آنا شروع ہو گیا یہ اس کلیپ میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے بعض دفعہ کلیپس میں بہت بہت زیادہ پرابلم بھی آ جاتے ہیں تو اب میں اس کو ایک دفعہ یہاں پہ ڈبل کلک کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کو میں ایسے کرتا ہوں جی اور اس کو جی میں کر دیتا ہوں لی آؤٹر کی مدد سے ہاف سائیڈ اس کی ختم کر دیتا ہوں کیا ہے جی ایسے کر دیا اب آپ اس کو فل سکرین پہ دیکھیں پہلے میں اپنے آپ کو غائب کروں اور اب آپ دیکھیں اچھا یہ والا جو کلیپ ہے یہ وہ ہے جو کہ ایز ایٹسٹ ہے یہ والا اور یہ والا کلیپ وہ ہے جو ہم نے کلر بیلنس کے ذریعے اس کو کی ہے اب فرق آپ کو تھوڑا بہت نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی اب چیرے پر رکھا ہے چیرے اگر آپ یہ والا دیکھیں تو یہ حصہ تھوڑا سا اس میں ییلو ٹونز آتا ہے اور اس میں یہ کلر بلکل صحیح پر افیکٹ ہو چکے ہیں یہ ہے آپ کے کلیپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کلیپ کیسا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے آپ اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرق کتنا نظر آ رہے تو نیچے آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں یعنی یہ پریویو کا آپ آن رکھیں گے تو آپ کو یہاں پر پریویو نظر آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ والا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شو فیلٹر افیکٹ آن ہول سکرین یعنی میں ساری کے سارا نظر آئے گا لیکن اس کا اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا یعنی یہ بی فور اور آفٹر اگر آپ اس سائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سائٹ پہ نظر آ جائے گا ٹاپ ٹو باٹم بھی آپ کر سکتے ہیں اور باٹم ٹو ٹاپ بھی تو اس پہ آپ رکھیں گے تو یہ فل سکرین پر یہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کے افیکٹ کیا ہوگا ہے میں اب اس کو تھوڑا سا ادھر کر کے بلو ٹون بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا اگر میں اس ادھر کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک گرین اور اوپر اس سائٹ پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ بیجنٹا آئے آئے گی اور یہاں پہ یالو ٹون مزید ہو جائے گی اس کو میں ایک دفعہ ڈیفالٹ کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کا یالو ٹون وہ ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ اس کو سیچوریشن وہ بھی آپ اس کی کم ہتم کر سکتے ہیں یہ میں ٹیلی فون کی بیل بار اور بجل یہاں پہ چلے بجنے دیں اور یہاں پہ اگر آپ کی سیچوریشن آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت وہ بھی ہتم کر سکتے ہیں یعنی اس کو تھوڑا سا ڈی سیچوریش یعنی جو اس میں جو کلرز ہے اس کو تھوڑا سے گٹا سکتا ہے اور پھر کنٹراس بھی آپ یہاں سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کنٹراس یعنی آپ کنٹراس سمجھتے ہیں کہ ڈیفرنس ایک دوسرے میں تو یہ ہر آپ کے کلپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم آتے ہیں جی دوسرے کلپ کے اوپر دوسرا کلپ میں تھوڑ اسی مجنڈا ٹون زیادہ تو ہم یہاں پر آتے ہیں جی اور اب تھری وی کلر کریکشن اس پہ آتے ہیں اور یہاں پر میں اس کا بیشا کے ہاں سے ایک مانیٹر بیان کر لیتا ہوں اب اس میں تھوڑ اسی مجنڈا ٹون جاتی یعنی یہ والی ٹون اس کو ہم تھوڑ اسا نیچے کی طرف ڈریک کرتے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر کے دیکھ لیں جہاں پر آپ کو کلر صحیح آپ کو محسوس ہو اس کو میں ہول پہ کر رکے دیکھتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا دی سیچوریٹ کرتا ہوں یا کنٹراس کی تھوڑی سی بڑھاتا ہوں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ فل سکرین کے اوپر اصل کلپ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی اصل کلپ اور اس کو لی آؤٹر لی آؤٹر کو ہم نے کرنا ہے جی ڈبل کلک ڈریکن ڈراب نہیں کرنا تھا اور ادھر ہم نے کر دیا یہ تو اب میں اس کو کرتا ہوں جی فل سکرین اور اپنے آپ کو کرتا ہوں غائب اور آپ دیکھئے اتنا فارق ہماری آ چکا ہے جی یعنی جو پہلے تھی یہ والی ٹون یہ اوریجنل ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کلر کریکشن کی ہے وہ یہ والی ٹون بنی ہے یہ اب آپ کے اکلپس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اکلپس کس ٹائپ کا یعنی اس میں کون سا کلر زیادہ ہے اور یہ میرے خیال میں آج تقریباً آج کے لیے تنہی ہے تو اگلی کلاس میں ہم ذرا کلر گریڈنگ کے متعلق پڑھیں گے کہ کلر گریڈنگ کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں آہ بعض افا کلر میں ہمیں کچھ تو ہم لٹس سپلائے کرنا وہ بھی سکھیں گے اور لٹس کیا ہوتا ہے وہ اگلی کلاس میں کریں گے تو یہ تھی آج کی کلاس موسیقی